سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصر نلیالیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ار رول موڈل ار انسپریشن میں ایام فاطمیہ ہمارے لئے ایک تحریک ہے ایک ریولیوشن ہے جس کی لیڈر خود بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ ایام فاطمہ کہ یہ جو دن ہے یہ ہمارے لئے ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو فاطمی بنانے کے لئے بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کی ذات سے کافی کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں بی بی فاطمہ زہرہ سلام علیہ کون ہے یہ وہ بی بی ہے جن کے بارے میں پروردکار عالم نے قرآن میں ایک سورہ نازل کر کے اس کی خوش خبری رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے ان کی آمد کے بارے میں بتایا ہے ان کا مقام ہر کسی سے عالی ہے ہر کسی سے الگ ہے اور کافی زیادہ عظیم ہے اگر ہم بی بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھارہ سالہ سی مقتصر زندگی پر نظر دالے تو اس سے ہم ہماری پوری زندگی کو پہتر بنانے کے لیے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم بی بی کے نقشے قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بی بی کو جاننا ہوگا ماننا ہوگا اور بی بی کے اخلاق کو اپنا کر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا ہمارے اس سفر میں اپنے آپ کو فاطمی بنانے کے سفر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے سسٹر روحی رزوی تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم والیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ جی سسٹر جہاں ہم ایام فاطمہ کے موقع پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بی بی کی زندگی پر نظر دالے اور بی بی کی زندگی سے کچھ سیکھ سکے تو سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے میرے خیال میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرہ کون بی بی فاطمہ زہرہ وہ بی بی فاطمہ جن کے بارے میں پروردکار عالم نے سورہ کوسر کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوش خبری دی کہ ہم انقریب آپ کو کوسر سے نوازنے والے ہیں تو کیا اس طرح کسی بیٹی کی آمد کی خوش خبری کسی اور نبی کو دی گئی بیشک آپ نے بہت خوب کا ہے کہ سورہ کوسر شہزادی فاطمہ زہرہ کے لئے نازل ہوئا ہے اور یہ شہزادی وہ ہے کہ صرف اللہ نے بی بی فاطمہ زہرہ کے لئے دیا ہے باقی اگر ہم پوری تاریخ میں دیکھیں تو کسی بیٹی کے لئے یہ یا کسی نبی کے لئے یہ آیت ایسی نہیں آئی اور اس میں اللہ نے اتنی شان سے کہا ہے کہ اے میرے حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتو اِنَّا کَلْ قَوْسَر بے شک میرے حبیب ہم نے تمہیں قوصر عطا کیا اللہ فقر سے کہہ رہا ہے اگر کوئی معاملی سی شخصیت ہوتی جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ قوصر کے کئی کئی معنیت بتایا گیا ہے کہ جیسے حوز قوصر کا ذکر کیا گیا ہے یہ آخرت کی بات ہے یہ اس طرح نہیں ہے مگر ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اگر کوئی معاملی سی شخصیت ہوتی تو اللہ اتنا فقر سے نہیں کہتا اور رب جلال ہے اس نے اتنے فقر سے کہا کہ میرے حبیب ہم نے تمہیں قوصر عطا کیا خیر قصی رطا کیا تو اس سے اس بات میں میں اگر گفتگو کرنا اور چاہوں تو واقعے کے ذریعے سے بتانا چاہتی کہ سورہ قوصر کی فضیلت کیا ہے یہ بھی فاطمہ زہرہ کی آمد کے لئے جو نازل ہوا نازل ہوا پہلے وہ سورے کی فضیلت ہم سمجھے کیونکہ یہ اتنا مقتصر سا سورہ ہے مگر اللہ نے اتنے احجاز اس میں داکل دے دیئے ہیں داکل کر دیئے ہیں کہ جو کسی اور سورے میں نہیں ہوا قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورے ہیں مگر ایک سو چودہ سوروں میں اللہ نے اس میں جو فضیلت دیئے وہ کسی میں نہیں ہے جیسے آپ دیکھا جائے کہ قوصر قوصر لفظی کسی اور سورے میں نہیں آیا ہے جس طرح سے اس میں نازل ہوا ہے تو اس کے لئے پہلے ہم قوصر کو سمجھے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت کیا موحول تھا جب اللہ نے یہ اس آیت کو نازل کیا تو رسول اللہ نے اصحاب سے کہا کہ اس کی تحریر کر کے کھانے کعبہ کے دیوار پہ اسے لٹکا دیا جائے ایک تکتی پہ کیونکہ اس وقت کا جو زمانہ تھا تو وہاں پہ شاعری لوگوں کا بات چیت کرتے تھے شاعری انداز تھا لوگ شاعری انداز زیادہ پسند کرتے تھے اس لئے ہاں اس لئے اللہ نے قرآن کو بھی عربی لینگویج میں اتارا ہے تاکہ لوگ اسے اچھے سے سمجھے اوپر دکھے تو جب وہ تکتی وہاں پہ کھانے کعبہ میں لگائی گئی تو وہاں کے جو کچھ سردار تھے جو جاہلی سردار تھے جس طرح سے مثال آپ کو دے دو ابو جیل ابو لہب اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ نے ایک تکتی لگایا ہے اور جس میں یہ سورے نازل کیا یہ سورے اتار ہے تو انہوں نے چاہا بہت چاہا کہ اس جیسی آیت کو ہم کچھ غلط ثابیت کر سکے نکتہ 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 سکے مگر نہیں نکتہ پائے وہ مجبور ہو گئے تو وہ ٹائم پہ ایک شاہسر نام کا شخص رہتا تھا اس کا کیا روٹین تھا وہ پورے سال کسی سے گفتوگو نہیں کرتا تھا اچھا وہ اتنا شائری ممشور تھا اور وہ کسی سے اس لئے گفتوگو نہیں کرتا تھا وہ سوچتا تھا کہ اگر میں زیادہ بات کروں گا تو میری ویلو کم ہو جائے گی تو اس لئے وہ پوری سال نہیں بات کرتا تھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے تو چلو کیوں نہ اس تکتی کو لے کر شاسا کے پاس جائے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مرلال نکس نکال سکے کچھ ادھر سے ادھر کر سکے چونکہ وہ مہر تھا انشاء میں تو جب وہ شاسا کے پاس لے کر گئے تو شاسا نے جب اس تکتی کو پڑھنا شروع کیا سورے کاؤسر کو پڑھنا شروع کیا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے ادھر بخلا گیا جیسے دیکھا جائے پھر اس نے وہ پڑھا اور پھر اس نے باساکتا اپنے زبان کو کھول کر کہا کہ یہ آم بشری کا کلام نہیں ہے یہ تو الہی کا کلام ہے اور اس میں کوئی یہاں سے وہاں نہیں کر سکتا ہے تو سوچی ہزی یہ ملتہ اتنا سورے کاؤسر جو تھا جو مقتصر سورہ ہے وہ شاسا کی زبان کھول کے بتا رہا ہے دشمن ہے پھر بھی بول رہا ہے کہ یہ الہی کا کلام ہے یہ آم بشری کا کلام نہیں ہے اور اللہ کتنا فقر سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں قوسر عطا کیا اب جا کر تم نماز عدا کرو تو کیا اس سے پہلے رسول اللہ نماز عدا نہیں کر رہے تھے بے شک وہ نماز عدا کر رہے تھے مگر اس طرح سے کھانے کعبہ میں نماز عدا نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے اس سورے کے ذریعے کہا کہ اب تم کھانے کعبہ میں اعلانی طور پر نماز عدا کرو اچھا یعنی بی بی کی آمد کی خوشی میں جو نماز عدا ہونا اس طرح سے شروع ہوئی اور پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرے حبیب نماز عدا کرو اور قربانی دو یعنی اب تم قربانی دو یعنی جناب خدیجہ کی جو دولت مال دولت ختم ہو گئی تھی اسلام پر اب اللہ فاطمہ زہرہ کے برکت سے وہ دولت اس طرح سے برکت آ گئے ان کے پاس وہ قابلیت آ گئے کہ وہ قربانی پھر سے عطا کرے یعنی ہم یہ بھی سمجھ سکتے سسٹر کہ عرب کے کلچر پر نظر دالے اس دور پر نظر دالے دور جاہیلیت کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش انہیں گوارہ نہیں تھی تو وہیں ایک بیتی کو پیدا کر اللہ فقر سے کہہ تو رہا ہے قرآن میں اعلان تو کر رہا ہے ساتھ ہی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی کی برکت سے اور آمد سے کتنا کچھ نواز رہا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے جو اپتر کا تانہ دیتے تھے جو تمہارے دشمن تھے وہ اب اپتر ہو گئے یعنی ان کی نسلیں نہیں چلے گی اور اس زمانے میں بیٹوں کے ذریعے سے نسل چلتی تھی یہ عام بات تھی تو یہاں پہ رسول اللہ کی نسل کس کے ذریعے چل رہی ہے بی بی فاطمہ زہرہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اے رسول اب تمہاری جو نسل چلے گی وہ کثیر نسل ہوگی جو کثیر ہوگی جو تا قیامت تک باقی رہے گی اور جو پوری دنیا میں آج دیکھا ہم نظر ڈالے ہر جگہ بی بی فاطمہ زہرہ کی نسل باقی ہے اور آج بھی ایک فرزن بی بی فاطمہ زہرہ کا پردے گئے میں انشاءاللہ ہم دعا کریں گے ان کے ظہور میں جل سے در تاجیر پڑھیں آمین یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا مرتبہ کتنا عالی ہے کتنا ملند ہے تو وہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس کا مرتبہ اتنا عالی ہو اتنا بلند ہو جس کی آمد کی خوش خبری قرآن مجید کے ذریعے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی گئی ہو تو ان میں ضرور کچھ ایسی قوالٹیز ہوں گی جو کسی اور میں موجود نہیں ہوں گی اور جو تا قیامت تک شاید کسی میں نہ ہوں تو وہ قوالٹیز کیا ہے بی بی فاطمہ زہرہ کی بہت سی قوالٹیز سے جو کسی بھی بی بی میں مقصود نہیں تھی سب سے پہلی قوالٹیز سے تو میں بتا دوں فاطمہ زہرہ کو فاطمہ کا لقب ملا اور فاطمہ نام خود اللہ نے عطا کیا یعنی فاطمہ کے معنی کیا ہے اللہ نے فاتح سے فاطمہ کو عطا کیا فتح فتح سکسس اس سے فاطمہ کو بنایا اور فاطمہ کے میننگ کیا ہے خود رسول کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کے میننگ یہ ہے کہ جدا کرنے والی یعنی کس سے جہنم کی آگ سے جو شہزادی فاطمہ زہرہ کا دوست ہوگا ان کا چاہنے والا ہوگا اس کا محبوب ہوگا اسے وہ جدا کریں گی اور بیوی فاتمہ زہرہ کی قولیٹی بہت سے میں بتاتنے چلو جیسے شہزادی فاتمہ زہرہ کو رسول اللہ نے امی ابیہا کہہ کے پکارا یہ امی ابیہا خود بیوی فاتمہ زہرہ کی فضلت بیان کا ذا ہے کہ جو کسی بھی بیٹی کو نہیں ملی کسی بھی بیوی کو نہیں ملی اگر ہم تاریخ پڑے تو کسی نبی نے بھی نہ اپنی زوزہ کو دیا یہ اور نہ ہی بیٹی کو یہ لکب سے پکارا واحد کے لکب سے دیا گیا تو شہزادی فاتمہ زہرہ کو دیا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو ماں کے پکارا ہے تو یہ خود اپنے آپ میں ایک فضلت کرتی ہے اور یہ واقعہ کب ہوا تھا یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ تائف گئے تھے تبلی کا اعلان کرنے کے لئے اور وہاں پہ جب تبلی کا اعلان کر رہے تھے تو دشمن جو تھے ان پہ حملہ کرتے تھے پتھر مار رہے تھے کوئی اس کا جو تھا تبلی کو روکنے کے لئے جس طرح سے جتنی مشکت کرنی تھی وہ کر رہے تھے تو رسول اللہ اس میں زکمی بھی ہو گئے تھے اور بہت زکمی ہونے کے بعد وہاں پہ وہی نازل ہو گئی تھی اور وہی نازل ہونے کے بعد رسول اللہ سے جناب جبریل کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ آپ اگر بدعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ہم انہیں ختم کر دیں ان کی نسل یہیں پہ ختم ہو جائے گی تو رسول اللہ نے کہنے لگے نہیں جبریل یہ میرا اقلہ کے میں اپنی تبلیغ کو پہنچاؤں گا جس دن انہیں معلومات ہو جائے گا میں کون ہوں وہ اپنا راستہ چھوڑ دیں گے اور وہ اسلام قبول کر لیں گے یہ تھا رسول اللہ کیونکہ وہ رحمت العالمین بن کے آئے اور جب تک رسول اللہ اس زمانے میں تھے تب تک اس امت پہ کبھی بھی بدعا نہیں ہوئی اور آج بھی اگر ہم غور فکر کریں تو آج بھی بدعا نہیں ہے دیکھیں پہلے نبی جتنے گجرے انہوں نے اپنی امت کے لئے بدعا کیا اور وہ نبی جب تک تھے تب تک وہ امت بھی صحیح سے سلامت تھی مگر جیسی وہ نبی کا جانا ہوا امت بھی بدل گئی مگر آج بھی ہماری امت ویسے ہی باقی ہے تو آج بھی رحمت العالمین ہے زمان باقی کی جو آج تک اس دنیا میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ ہمارے وقت کے امام کے وجہ سے بلکل ٹھیک کیکہ وہ رسول اللہ کا فرزن آج بھی موجود ہے شہزادی فاطمہ زہرہ کی نسل آج بھی موجود ہے تو جب رسول اللہ راستے میں آنے لگے تو وہ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اس حالت میں اگر میری بیٹی مجھے دیکھے گی تو کیا سوال کرے گی کیا سوچے گی کیونکہ ایک بیٹی جب اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھتی ہے اپنے فادر کو یا اپنے والد کو جب اس حالت میں دیکھتی ہے تو کئی سوالات ہوتے ہیں تو رسول اللہ بھی وہی سوچتے سوچتے وہ جب آئے اور دککل باپ کیا تو کیا دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے کیا عمر تھی بی بی زہرہ کی اس وقت عمر چھ سال کی تھی چھ سی ارت کی تھی اور بی بی فاطمہ زہرہ اس طرح سے انتظار کر رہی تھی جیسے ایک ماں اپنے بچے کا انتظار کر دی ہے اور جب رسول اللہ آئے تو انہوں نے اپنے بابا کو پانی لا کر دیا زخم ان کے صاف کیے صاف کرنے کے بعد رسول اللہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہتے کہ اے میرے لال میرے دکتر میرے لگتے جگر میرے نور کا چین تم نے تو اس طرح میری خدمت کیا جیسے ایک ماں اپنے بچے کا کر دے تم میری ماں یہ امی ابیہا کا لکا اس وقت میں لیا اور یہ اگر ہم دیکھیں بہت علماء نے اس پہ بہت تحریل کیا ہے بہت زیادہ لگت میں اگر ہم جائے تو امی کے معنے کیا ہے امی کے معنے ایک شاک ہو درخت ہو اس کی جو شاک ہوتی ہے روٹس ہاں روٹس جو جڑ ہوتا ہے اسے امی کہا گیا ہے تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں دین اگر درخت ہے تو اس کی جو شاک ہے وہ فاطمہ ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے درخت مضبوط رہے ہرہ بھرہ رہے تو فاطمہ زہرہ سے نزبت حاصل کریں جی فاطمہ زہرہ کے قریب ہو جاؤ اور ایک اور لگت میں معنے دکھایا گیا ہے کہ امی کے معنے دے کہ اگر ہم کوئی دیوار بناتے ہیں زمین لیتے ہیں اور دیوار بناتے ہیں تو ایک بنیاد ڈالی جاتی ہے وہ بنیاد ہاں وہ بنیاد کو مضبوط دیوار مضبوط رہے اس کے لیے وہ بنیاد ڈالی جاتی ہے ہاں تو لگت میں امی کے معنے فاطمہ کو دیا ہے امی اس بنیاد کو امی کا بھی لکب دیا گیا ہے تاکہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو دین کی بنیاد مضبوط ہو دین کی دیوار مضبوط ہو تو تم فاطمہ زہرہ کے قریب ہو جاؤ یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی کا مرتبہ کتنا عالی ہے اور کتنا عظیم ہے تو وہی جہاں ہم کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں تو امی ابیہ بی بی کے القاب میں بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اس چیز کو تو جہاں تک میرا نالج ہے جہاں تک میں جانتی ہوں پروردگار عالم نے بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو گیارہ القاب سے نوازا وہی بی بی کو اللہ نے زہرہ کر کر پکارا بی بی کی پیدائش سے پہلے ہی بی بی کو سابرہ بھی کہا گیا تھا تاکہ پروردگار عالم یہ جان چکے تھے کہ بی بی کتنی زیادہ سابرہ ہے صبر کرنے والی ہیں تو وہی اگر بات کریں ہم لقب زہرہ کی زہرہ کی تو اس کے پیچھے کیا خاص وجہ رہی شہزادی فاطمہ زہرہ کو زہرہ کا لقب ملا صدیقہ کا لقب ملا رازیہ کا لقب ملا مرضیہ کا بطول کا محدثہ کا یعنی کئی لقب انہیں نوازا گیا اور سارے لقب ایک سمندر ہے ان کے ہر لقب میں سمندر سمیٹ کر آ گیا ہے اور کوئی بھی لقب ان کی اقلاق ان کی سیرت کو بیان کرتا ہے جیسے آپ نے کہا زہرہ زہرہ کے میننگ ہے نور ساکت ہونا جب شہزادی فاطمہ زہرہ محراب میں ہوتی تھی عبادت میں مشغور ہوتی تھی تو ایک نور ساکت ہوتا تھا جو آسمان کی طرف جاتا تھا اس نور کو دیکھ کر زہرہ کا لقب دیا گیا ہے جس طرح سے شہزادی فاطمہ زہرہ کو صدقہ کہا گیا اور صدقہ بھی کیسے کیا آپ کو بتاتے چلو کہ ہم صدقہ نہیں کہہ رہے ہیں دشمن نے بھی صدقہ کہا ہے صدقہ یعنی سچ بول لے جو کہے وہ ہو جائے جیسے آپ کو وہ واقعہ بھی معلوم ہے جیسے میں پورے ڈپلی نہیں جاؤں گی کیس طرح سے ہسنے ناتے ہیں اپنے مادرے گرامی کے پاس کہ ہمارے عید کا لباس کا ہے تو شہزادی فاطمہ زہرہ کہتی ہیں کہ درجی کے پاس ہے یہاں ان کے زبان سے یہ نکلا لسان سے نکلا وہاں اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا درجی برا کے اور فرشتے بھی ایسے آئے اطاعت کر رہے ہیں شہزادی فاطمہ زہرہ کے در کی پہچان دیکھیں شہزادی کا مرتبہ دیکھیں کہ یہاں پہ شہزادی نے کہا تھا کہ درجی کے پاس گیا ہے تو فرشتے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فرشتے ہیں کہہ رہے کہ ہم درجی ہیں اس طرح سے مطلب وہ اتنی صدیقہ دیکھیں مرتبہ ہے انہاں یہ تو ہمارا اور دشمن کس طرح سے کہہ رہے ہیں آپ موبائلہ کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کس طرح سے رسول اللہ موبائلہ میں گئے تو آپ کو بتا ہے ہیسائیوں لوگ نے صدیقہ کہا کیوں کہا بی فاطمہ زہرہ سے کہا کیوں کیوں کی اس لئے کیوں کی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے یہ تو صدیقہ ہے اگر یہ کچھ جو کہہ دے وہ ہو جائے گا تو کس کو دیکھ کر یہ حیسائی کہہ رہے تھے رسول اللہ نہیں کیونکہ رسول اللہ تو چالیس دن تک ان کے ساتھ روز جا رہے تھے موبائلہ کر رہے تھے روز بات کر رہے تھے رسول اللہ بھی جا رہے تھے اور تاریخوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ مولا علی بھی جا رہے تھے حضرت علی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے اور تاریخوں میں آپ نے پڑا ہوگا کہ جب بھی بھی رسول اللہ جاتے تھے چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ ممبر ہو امام حسن امام حسین بھی ان کے ساتھ بھی ساتھ رہتے تھے چار شخصیت تو ہمیشہ جاتی تھی اور حیسائیوں لوگ سے بحث کرتی تھی باتیں کرتی تھی وہ پانچ بھی شخصیت کون تھی جسے دیکھ کر عیسائی گھبرا گئے اور پیچھے چلے گئے وہ شہزادی فاطمہ زہرہ تھی یہ نکتہ شاید کافی لوگوں کو پتا نہ وہ شہزادی فاطمہ زہرہ کا نور جب شہزادی فاطمہ زہرہ موبائلہ میں آئی تو انہوں نے دور سے کہا کہ یہ صدقہ ہے اگر یہ ہمارے لیے بدوہ کریں گے تو ہم نشت و نابود ہو جائیں گے اور انہوں نے وہیں پہ بات کو ختم کر دی اور وہیں سے وہ چلے گئے کیونکہ دشمن بھی جانتے تھے کہ اپنا زہرہ کی شخصیت کیا ہے ان کی فضیلت کیا ہے یعنی یہ کتنی بڑی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم تو بی بی کے ماننے والے ہیں بی بی کے چانے والے ہیں لیکن وہ جو بی بی کو نہیں مانتے تھے جو دین اسلام پر نہیں تھے وہ بھی بی بی کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ان کا مرتبہ کتنا عالی ہے کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اس کی کیا وجہ رہی وہی آپ کو ہم نے جیسے بتایا کہ زہرہ کے میننگ کیا ہے نور ساکت ہونا جی زہرہ جیسے وہ احراب میں جاتی ہیں میں احراب بانتی تھیں عبادت کرتی تھیں ایک نور ساکت ہو جاتا تھا جو فرش سے عرش تک جاتا تھا ان کو مرزیہ کہا گیا رازیہ کہا گیا رازیہ کیوں کہا گیا کہ رازیہ اس لئے ان کو لکب ملا کہ بی فاطمہ زہرہ کے گود میں امام حسن آئی امام حسن آئی جیسی اولاد کا ایک عام بی بی کے اگر ہاتھ میں بچہ آ جاتا ہے تو ماں کتنی اس سے قریب ہو جاتی ہے اور فوراں آ کر کوئی اسے یہ کہہ دے کہ تمہارا بچہ ابھی یہ ہونے والا ہے اور کچھ ہی مہینے زندہ رہے گا یہ کچھ ہی سال زندہ رہے گا تو وہ اپنی صبر کی مادہ ختم کر دے رہے ہیں مگر شہزادی فاطمہ زہرہ واحد ایسی شخصیت تھی ان کی فضلت ایسی تھی کہ امام حسن آئی امام حسن آئی فوراں رسول اللہ نے کہا کہ اس طرح سے شہادت پائیں گے اس طرح سے ان کی قربانی ہوگی اس طرح سے ان پر شختیاں ہوگی پھر بھی بی بی فاطمہ زہرہ نے ان پر راضی رہی کیونکہ وہ اللہ سے اس طرح قریب تھی کہ اللہ کی ہر اس میں وہ صبر کرتی تھی ان سے راضی رہی تھی اور صرف اللہ یہ بی فاطمہ زہرہ نہیں راضی رہی بلکہ ان کا ایک لقب ہے مرضیہ یعنی اللہ بھی ان سے راضی رہی تھی اس لئے انہیں ان کا لقب ملا مرضیہ کا بھی اور فاطمہ زہرہ کا بطول بھی کہا گیا بطول کے معنی کیا ہے کہ وہ کبھی بھی عبادت سے دور نہیں رہی کوئی بھی ان کی نماز قضا نہیں رہی یعنی کبھی بھی کسی حالت میں ان کی نماز نہیں چھوٹی بی بی کی عبادت کبھی وہ دور نہیں رہی جیسے ایک نورمل عورتیں ہوتی ہیں کہ ولادت کے بعد بچوں کی ولادت کے بعد کچھ دن وہ نماز کو قضا کر لیتی ہیں مگر شہزادی فاطمہ زہر بطول تھی وہ کبھی اس چیز سے دونیری پاک اور انہیں تاہرہ کا لقب ملا تاہرہ کے لئے تو آیتیں بھی نازل ہو گئے آیتیں تطہیر کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اتنا پاک پاکیزہ رکھا ہے کہ ان سے نجاست کو دور رکھا ہے وہ تاہرہ ہے بھی زیادہ بڑا ہے تو وہیں آخر میں ہمارے پروگرام میں جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بی بی کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بنا سکے بی بی ایک سمندر کی طرح ہے اس میں سے اگر ایک کترہ بھی ہم بی بی کے اخلاق کا اپنا لے تو شاید ہماری زندگی سفل ہو جائے ہم ایک بہتر اچھے انسان بن جائے تو وہیں آج کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے انہیں آپ کس طرح بتائیں گی کہ بی بی ان کے لئے ایک رول موڈل ہے اور وہ کیا کوالیٹیز ہیں جو ہم بی بی کے ذریعے اپنے آپ میں لاکر اپنے آپ کو بہتر بنائیں بی بی فاطمہ زہرہ کہ اگر ہم اٹھارہ سال کی زندگی کو دیکھیں تو شہزادی فاطمہ زہرہ کی ہر زندگی چار رول انہوں نے ایسے زندگی میں کیا کہ جو ہر کوئی اسے فولو کر سکتا ہے ایک بیٹی بن کر بتایا کہ کس طرح سے اپنے باپ کی بیٹی بنی جب تک وہ رسول اللہ کے ساتھ تھی تو کس طرح سے رسول اللہ کے ہر قدم پہ قدم ساتھ دیا کبھی کسی طرح کا شکوا نہیں کیا رسول اللہ کے ساتھ کوئی فرمائش نہیں کی ہر چیز ہر پہلو میں ان کا ساتھ دیا رسول اللہ کا جب وہ زودہ بنی تو کس طرح سے مولا علی کے ساتھ رہی کہ جب رسول اللہ نے جب دوسرے دن آ کر کہا اور کہا کہ یا علی تم نے میری بیٹی کو کیسے پایا تم نے فاتمہ کو کیسے پایا تو مولا علی نے مسکرار کر کہا کہ میں نے اتاتِ خدا میں فاتمہ کو پایا بہترین ساتھ پایا یعنی فاتمہ زیرا یہ اقلاق تھا جب وہ ماں بنی تو اس طرح سے ماں بنی کہ امام حسن امام حسین کی ایسی پرورش کری کہ جب رسول اللہ تبلیغ کرتے تھے مسجد میں خدبہ پڑتے تھے تو میں حسن امام حسین کو بہتتے تھے یہ عام بات ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ حسنے ان کو بہتتے تھے اور وہاں سے جانے کے بعد جب امام حسن امام حسین آتے تھے تو وہ پوچھتے تھے سوال کرتے تھے کہ آج تمہیں نانا نے کیا خدبہ میں بہان کیا ہے تو اس طرح سے امام حسن امام حسین انہیں پوری ہشتری بتاتے تھے پورا خدبہ سناتے تھے تو بتا رہی ہے کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دو تم اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت دوگے کہ جب اپنے بچوں کو مجلس میں بھیجوگے کہیں بھی بھیجوگے تو وہ جب آئے تو ان سے مرسوال کرو کہ تم نے کیا سنا کیا سمجھا اور جب تمہارے بچے اسے بیان کریں گے تو تمہارے بچے سیدھے راستے پہ سراتے مستقیم پہ ہو جائیں گے اور ہمیں زیادہ اس پہ مشکت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی چوتہ کی شہزادی فاطمہ زہرا خود ہمارے لئے اس طرح سے رول موڈل ہے دیکھا جائے فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی رول میں کسی بھی مقام پہ انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہمیشہ ہر جگہ پہ صبر کیا جس حال میں تھی وہ صبر اور شکر کا سزدادہ کرتی تھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا آج دیکھتے کہ ہر کوئی اپنے نام کے آگے فاطمی لگاتا ہے فاطمہ لگاتا ہے ہر نام کے پیچھے فاطمہ ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ فاطمہ جو ہم نام لگاتے ہیں واقعی میں ہمارا کردار فاطمی ہے exactly کہ ہم اس پہ اپنے آنکھ کو ڈال رہے ہیں اس رول میں ہم جا رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا کیا رول تھا فاطمہ زہرا نے اپنے گھر میں کس طرح سے محول بڑھا ہے آج ہمارا محول کا محول کیسا ہو رہا ہے فاطمہ زہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کیا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ ہم دوسروں کو چینج کریں اس سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہے جب ہم بدلیں گے تو ہمارا معاشرہ خود بخود بدل جائے گا تو ہر عورت کے اوپر زمیداری ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کے کردار کو سمجھے اور سے فولو کرے اور اسی لئے کہ مرد سے زیادہ یعنی جین سے زیادہ عورتوں کا عالیم ہونا زیادہ بہتر ہے کیونکہ مرد صرف اپنے لئے تبلیغ کرتا ہے یعنی مرد اپنے لئے فائدہ پہنچاتا ہے اور جو عورت اگر کوئی علم لیتی ہے اور سے عمل کرتی ہے تو وہ خود نہیں ایک بنتی ایک فیملی نہیں بناتی بلکہ ایک سوسائٹی پوری عالم بناتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ علم لیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب شہزادی فاطمہ زہرا کے سیرت کو اپنی زندگی میں فولو کریں فولو کر سکے thank you so much sister اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لئے خدا پہ ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ sister نے بلکل ٹھیک کہا ہم تمام اپنے نام کے آگے اپنے بچوں کے نام کے آگے اپنی بیٹیوں کے نام کے آگے فاطمہ لگاتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق کیا فاطمی ہیں کیا ہمارے کردار سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خوش ہیں ماشاءاللہ ہمارے ویورز کے کردار تو بہت اچھے ہیں لیکن ہم تمام جانتے ہیں کہ چھوٹی برائیاں کافی ساری چیزیں ہم لوگوں میں ہوتی ہیں جس پہ ہم ورک آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو فاطمہ کہتے ہیں فاطمی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایام اعضاء بی بی فاطمہ زہرا ہم تمام کے لیے ایک بہت ہی بہترین مقام ہے یہ وہ دن ہے جب ہم اپنے آپ کو اصل فاطمی بنا سکتے ہیں اور بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ علیہہ کو رازی کر سکتے ہیں اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ